سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال کیا گیا ہے جو ہم پرندوں کو کھانا ڈالتے ہیں وہ صدقے میں آتا ہے یا صرف ثواب میں آتا ہے جی دیکھئے اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہمیں اس عمل کے نیک ہونے کا تعین کرنا پڑے گا کیونکہ نیکی پر ہی صدقے اور عجر و ثواب کا اطلاق ہو سکتا ہے اس سلسلے میں سیئل بخاری کے اندر 2466 نمبر پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سفر کر رہا تھا کہ اسے شدت کی پیاس لگی اسے ایک کمہ نظر آیا تو وہ کمہ کے اندر نیچے اترا اس نے پانی پیا پانی پی کر جب باہر نکلا تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی اب وہ جو کتہ تھا وہ ہانپ رہا تھا اور پیاس کی سختی سے کیچڑ چاٹ رہا تھا اس شخص نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی جس طرح میں پیاس کی شدت میں مبتلا ہوا تھا بلکل اسی طرح یہ بھی پیاس کی شدت میں مبتلا ہوگا چنانچہ وہ شخص کمہ میں دوبارہ اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر باہر لا کر کتے کو پلا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور اس کی مغفرت کر دی گئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم حجمائین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَنَا فِي الْبَحَائِمِ لَعَجْرًا کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں عجر ملتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِي كُلِّ ذَاتٍ قَبِدٍ رَتْبَتٍ عَجْرٌ ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں عجر ملتا ہے ہر جاندار خواہ وہ انسان ہو وہ حیوان ہو وہ درندہ ہو وہ پرندہ ہو وہ انسان کافر ہو مشرق ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں عجر ملتا ہے تو اس حدیث سے اس عمل کے نیک ہونے کا تعین ہوتا ہے کہ وہ عمل جانوروں کو پرندوں کو کھانا ڈالنا انہیں دانا ڈالنا وہ نیک عمل ہے نیکی ہے اور نیکی کے سلسلے میں سیئل بخاری کے اندر ہی چھہہزار اکیس نمبر پر حدیث موجود ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے واللہ عالم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یا الہی صاف عن دی وعدنی ولا تترکنی یا الہی صاف عن دی وعدنی ولا تترکنی موسیقی موسیقی موسیقی